آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی اداکارہ مدیحہ امام کے ہسپن موجی بسر کی اصل زندگی کے بارے میں کہ یہ آخر کون ہے کیا کرتے ہیں اور کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو موجی بسر کا لائف سٹائل فیملی ایج بائیوگرافی جاننے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے لحاظ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو بھی مدیحہ امام اور موجی بسر کا کپل پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکیں موجی بسر پروفیشن کے لحاظ سے فلم میکر پروڈیوسر رائٹر اور پروڈکشن مینجر ہیں یہ 31 ماہ 1996 کو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور 2023 کے لحاظ سے ان کے عمر 27 سال ہو گئی ہے ان کے نیشنیلٹی انڈیا ہے لیکن یہ آور نیچل پردیش سے ہیں آور نیچل پردیش ہم شمال مشرقی لوگ کوئین جپانی چینی اور سنگاپوری لگتے ہیں موجی بسر کا تعلق بسار ٹاؤن آور نیچل پردیش انڈیا سے ہے اور ان کے قبیلے کا نام گولو قبیلہ ہے یہ ٹونی پولو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کا رلیجن ٹونی پولو ہے ٹونی پولو جس کا مطلب مقامی زبان میں سورج اور چاند ہے اتقاتی نظام ہے جو قدرت کی قوتوں کی تظیم کرتا ہے خاص طور پر سورج اور چاند کو بطور دیوتا آلہ طاقت کی نمائنگی کرتے ہیں آور نیچل پر دیش شمال مشرقی ہندوستان کی ایک ریاست ہے یہ شمال مشرقی سرہادی اجنسی کے علاقے سے تشکیل دیا گیا تھا اور بھارت نے اسے 20 فروری 1987 کو ایک ریاست کے طور پر اعلان کیا تھا ایٹا نگر اس کا درل حکومت اور سب سے بڑا شہر ہے اس کی سرہاد جنوب میں بھارتی ریاستوں اسام اور ناغ لینڈ سے ملتی ہیں موجی بسر کے ہوم ٹاؤن اور لیجن کے حوالے سے جو بھی انفرمیشن ہمارے پاس موجود تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس ویڈیو میں اب بات کر لیتے ہیں موجی بسر کی ایجوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے ڈرائٹنگ فلم اور ٹیلی ویزن میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اب ان کے میریٹال سٹیٹس کی بات کی جائے تو یہ میریڈ ہے انہوں نے ریسینٹلی ہی پاکستانی اداکارہ مدیحہ ایمان سے شادی کی ہے اور ان کی شادی فرسٹ میں دوہزار تیئس میں ہوئی ہے اور ان کی شادی کی کچھ جھلکیاں اس وقت آپ کی سکرین پر بھی موجود ہیں اب بات کر لیتے ہیں موجی بسر کے کریئر کے بارے میں تو انہوں نے اپنے شو بس کریئر کا آواز دوہزار سترہ میں کیا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ایک مووی پرڈیوز کی جس کا نام دا سیکھ تھا اور اس کے بعد دوہزار انیس میں ان کی مووی آئے جس کا نام لکھا چھوپی تھا جس کو انہوں نے پرڈیوز کیا تھا ان کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کو بتاتے چلیں تو یہ ایک بہترین سوشل میڈیا ہینڈر بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک لینٹیڈ سنگر بھی ہے ان کی فیملی میں سے کسی کا تعلق بھی شو بیز انڈسٹری سے نہیں ہے اور نہ ہی ان میں سے کبھی کسی کو ان کی ٹوٹل نیٹ ورڈ تکڑی بن وان ملین یو ایس سے ڈالر بنتی ہے آپ لوگوں کو موجی بسر کی اصل زندگی کے بارے میں جان کر کیسا لگا اور مدیحہ امام اور موجی بسر کا کپل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اسخار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل ڈیجیٹل سیلیبرٹیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو